اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ہوپ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا لیف میں وینز کی آرینجمنٹ کیسے ہوتی ہے پیرلل ریٹیکولیٹ ان کی پھر یونی کواسٹیٹ ملٹی کواسٹیٹ ان کی ٹائپس ہی اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے جسے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ ہے ڈسکرپٹیو ٹرمز آف لیفز لیفز کے حوالے سے مختلف اس کی ٹائپس ہیں لیف کی ڈیوریشن کے حوالے سے لیف کی انسرشنز کے حوالے سے اور اس کے بعد ہے پریزنس آر ایپسنس آف پیٹیول اس ٹاپک کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے بوٹنی پیپر بی میں سے سب سے پہلے ہے لیف کی جو ہم نے ٹائپس پڑھنی ہے ان کی لائف ڈیوریشن کی حوالے سے کہ لیف کی جو لائف ہے ان کا جو لائف سیکل ایک طرح سے کہ ایک لائف کتنی ایج کا ہوگا کب وہ مین باڈی مین پلانٹ باڈی سے فال آف کرے گا یا وہاں پہ پرمنٹ اٹیچ رہے گا یہ ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہے لیف ڈیوریشن کے اندر جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے کیڈکس کی اسے کیڈوکس بھی کہتے ہیں ایسے لیف کو کیا کہتے ہیں یعنی جن کی ایج بڑی شارٹ ہوتی ہیں ایسے لیف کو کہتے ہیں کیڈکس لیف دوسرے ہیں ڈیسیڈویس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو پتاتا جلو یہ ہوتا ہے کہ ان کی پلانٹ کے لیف کے حوالے سے ہیں جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں پتے لگیں گے ایک سیزن کے اند پہ وہ پتے گر جائیں گے اگلے سیزن پہ پھر نیو پتے نکلیں گے وہ پھر اپنے سیزن کے اند پہ پتے مین باڈی سے گر جاتے ہیں ایسے پتوں کو کیا کہتے ہیں دیسیڈویس جیسا کہ ملبری شتود شتوت میں دیکھو گا سیزن کے ان پہ پتے گر جاتی ہیں اور جب اگلا نیو گروئنگ سیزن آتا ہے اس سے پہلے دیکھو گا ان کی برانچز بلکل اوپن ہوتے کوئی پتے نہیں ہوتے جیسے نیو سیزن سٹارٹ ہوگا پھر ان سے پتے نکل آتی ہیں ایسے پتوں کو کیا کہتے ہیں جو کہ ایک سیزن تک رہے انہیں ہم سیزنل لیف بھی کہتے ہیں سیزنل لیف کو کیا کہیں گے سیزنل لیف جو ایک سیزن جن کا لائف دیوریشن ہوتی ہے تیسرے ہیں یہاں پہ پرسیسٹنٹ جی آپ لوگ اس کو ریڈ کریں اور پھر اپنا کوئیسٹن پوچھیں اس میں سے پرسیسٹنٹ لیف کون سے ہوتے ہیں جی ریڈ کریں آپ لوگ سر اس میں سارا سالی پتے رہیں گے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں کون سے اگزمپل آئے گی اس میں پائن ٹریز آئی تینک سو آ جاتے ہیں جنہیں ہم صداوار پودے کہتے ہیں پائن کے بھی بتے گر جاتے ہیں پرینیل پرینیل پلانٹس آتے ہیں لیکن وہ پتے گرتے ہیں ایک ساتھ نہیں گرتے پوری بوڈی کے جو یہ ڈیسٹیڈویس ہے ڈیسٹیڈویس میں گروئنگ سیزن کے اینڈ پہ تو اس میں یہ ہوتا ہے ڈیسٹیڈویس پلانٹ کے اندر ایک سیزن پہ پورا پودا کیا کرے گا پتے گرا دے گا پرسیسٹنٹ میں یہ ہوگا پتے گرتے رہتے ہیں نئے پتے نکلتے رہتے ہیں لیکن پلانٹ کی برانچز تمام برانچز ایک ایک ساتھ سارے پتے غیب نہیں ہوتے اس کے ایسٹر ہم لوگی ایسٹیڈویس میں ہی پڑھتے آ رہے ہیں کیونکہ ایور گرین ہوتے ہیں بلکل اس لیے نے کیا کہتے ہیں لائف ڈیوریشن کی حوالے سے پتوں کی کتنی ٹائپ ایتین ہے گروگس اس کے بعد ہے لیف انزرشن کی حوالے سے پتے کی جو ٹیکنیکل ترم بنتی ہے جو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ the attachment of leaves to the stem our branches is called insertion of leaves یعنی پتہ اس main branch یا main stem پہ جس جگہ پہ attach ہے اس کی attachment کا pattern دیکھنے پتے گا وہ کیا ہے these are three types ہیں colline ramil and radical colline کونسی ٹائپ ہے in this case the leaves develop on the main stem main stem سے پتہ نکلے گا جیسے sun flower میں ہوتا ہے ایک ہی main stem ہوتا ہے اسی پہ پتے نکلے ہوتے ہیں ramil کی سے کہتے ہیں in this case the leaves develop on the branches main stem پہ نہیں ہوگا main stem سے branches نکلتی ہیں پھر ان branches کے اوپر کیا ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں اس کی ٹائپ ہے mango اس کے بعد ہے radical in this case the leaves appear to come out from roots جیسے radish beech دیکھیں root کے اوپر بلکل small size کا stem ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ایسا رکھتے ہیں جیسے root سے direct پتے نکلے ہوئے ہیں اس کی example ریڈش ہے اور beech یہ سمجھ آگے آپ لوگوں کو دیکھیں نمبر تین میں radical ہے radical کا word seed کے حوالے سے یعنی کہ root کے حوالے سے دیکھیں radical کی term ہے یہ seed کے حوالے سے ہے اور اس سے کیا نکلتی ہے root نکلتی ہے radical جی kولین main stem رحمل branch اور radical کیا ہوگا direct root سے پتہ نکل ہوگا یہ پتے کی leaf insertion کے حوالے سے تین types ہیں پہلی جو تین types ہیں وہ کس کے life duration کے حوالے سے جی یہ دونوں سمجھ آگئی ہیں آپ لوگوں کو leaf duration اور leaf insertion جی سر اچھی سے سمجھ آگئی ہیں اس کے بعد ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے presence or absence of petiole petiole کا مطلب کیا ہوتا ہے پتے کی ڈنڈی جسے leaf stock کہتے ہیں سب سے پہلے petiole in this case leaf stock or petiole is present جیسے leaf of mango petiole کا مطلب کیا ہوگا جس کی پتے کی ڈنڈی ہوگی سہسائل کیسے کہتے ہیں پتہ direct stem کے ساتھ attach ہوگا in this case petiole is absent پوپی پلانٹ میں ہوتا ہے جیسے اس کے بعد سب سے سائل in this case petiole is very small کیلٹ روپیس آگ کے پودے دیکھوں گے آپ لوگوں نے اسے اکڑے بھی کہتے ہیں آگ جسے وہ white liquid secrete ہوتا ہے پتیول کیوں گی very سمال ہوگی اس کے بعد winged in this case petiole has a flat blade on its both side it gives wings like appearance جیسے ہمیں citrus میں نظر آتا ہے اس کے پتے دیکھیں گے آپ لوگ کیا ہوگا petiole کیا ہوگا ایسے چوڑا ہوگا the petiole has a flat blade on its both side اور اس کے بعد ہمارے پاس کون سا ہے in this case petiole is inserted near the cunder of lamina center of lamina پتے کی ڈنڈی کیا ہوگی جیسے جو پتہ ہوتا ہے جہاں پہ پتے کی ڈنڈی ہوگی وہ مڑی ہوگی ہمارے سامنے lotus کے flower میں ہمیں نظر آتا ہے lotus plant میں پتے کی ڈنڈی ہوگی اس سے پتہ arise ہوگا اس طرح سے ہوگا جیسے وہ پتے کی ڈنڈی پتے کے lamina کے center سے نکلی ہوگی ہے اس کے ساتھ attach ہوگا یہ اس کی ہیں کتنی types ہیں ہمارے پاس پانچ types ہیں ہمارے پاس اگلے lecture میں کی ہوگا forms of leaf basis leaf basis کو بنیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پتہ موجود ہے پتے کی ڈنڈی ہے ڈنڈی کیا ہوگی تھوڑی پھولی ہوگی ایسا لگے جیسے ڈنڈی کے ساتھ پتہ نکلا ہوگا اس کو کیا کرے گا دونوں سائٹ سے کور کرتا ہے یہ پتے کی ڈنڈی ہے سنٹر سے میڈری پتے کی ڈنڈی ہوگی آس پاس ایسا لگے جیسے چھوٹے پتے چھوڑے نکلے ہوگی ہیں اس ڈنڈی کے اوپر آئے ہوگی ہیں یہ ہے winged leaf سمجھ آگئی اس کی یہ ہمارے پاس جی تو یہ ہے اس کی دو تین حوالوں سے descriptive terms ہیں leaf duration leaf insertion اور presence of petiol petiol ہوگا تو petiolate نہیں ہوگا سیس سائل اور اگر چھوٹی petiol ہے تو سب سیس سائل اگر petiol winged کی شکل میں ہے تو winged ٹائپ بنے گی اور اگر یہ petiol پتے کے center main mid rib کے ساتھ attach ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے peltate leaves جی یہ اس کی different descriptive technical terms ہیں آپ لوگ اس کو again revise بھی کروگے ٹھیک ہے کوئی confusion کوئی بھی curie ہوتے کسی point کے حوالے سے یہ آپ لوگ پھر comment section میں آکے اپنا point پوچھیں گے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ